جب وہ مجھے دیکھتے تھے وہ رونے لگ جاتے تھے تقریباً سارے دستے آپ بھی اسی طرح بات کریں آپ پاکستانی عوام کے حق میں بات نہ کریں آپ ریجیم چینج آپریشن کی پر بات نہ کریں مگر عمران ریاض خان نے ان تمام چیزوں کو مسترد کر دیا اور تین مرتبہ عمران ریاض خان کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کو ار طرح کی ذینی عذیت اور جسمانی عذیت دی گئی مگر وہ شخص ڈٹ کر کڑا رہا اور اب جتنے بھی صحافی ان سے مل رہے ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جب ہم عمران ریاض سے ملتے ہیں تو عمران ریاض جسمانی طور پر بہت کمزور ہو چکا ہے مگر اس کے حوصلے اسی طرح مضبوط ہیں جس دن وہ گرفتار ہوا اور اس دن جس طرح وہ شیر کی طرح بات کر رہا تھا اسی طرح عمران ریاض خان کے حوصلے بلند ہیں مگر ان کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے اس کی زبان رکتی ہے وہ صحیح طور پر بات نہیں کر سکتے ہیں مگر وہ اب بھی عوام کی بات کرتے ہیں اس کو غصہ اب بھی آتا ہے اسی طرح جب وہ مہنگائی کو دیکھتے ہیں اور صافیوں کا کہنا ہے کہ اب بھی وہ پاکستانی عوام کے بارے میں پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں گی کتنی مہنگی ہو گئی آٹا چینی کتنی مہنگی ہو گئی ہے پاکستان کی عوام کیسا گزارہ کرے گی لیکن اس شخص کو اپنی ایک چیز کی بھی پرواہ نہیں ہے کہا جاتے ہیں کہ ایک سو چھالیس دن اس کو اندیرے میں رکھا گیا اور اس کو روشنی بلکل نہیں دکھائی گئی کہا جاتے ہیں کہ جس تیخانے میں عمران ریاس خان قید تھے اس میں ایک سراخ کے ذریعے ایک بلف کی توریسی روشنی اندر آتی تھی مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ عمران ریاس خان نے اس دوران قرآن پاک کی بتی صورتوں کو حفظ گیا جو کہ بہت بڑی بات ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ طالب پر پختہ یقین رکھنے کی وجہ سے وہ ان کی زندگی بچی ہے وہ اتنے مشکلات سے بچ کر نکل کر باہر آئے ہیں جتنے بھی صافی عمران ریاس خان سے ملے ہیں سب کہتے ہیں کہ عمران ریاس خان بظاہر بہت کمزور ہو چکا ہے مگر اس کے ارادے اس کے حسنے اب بھی بلند ہیں نیا پاکستان کے انکر حسنین نے کہا ہے کہ انہیں عمران ریاس خان نے یہ بھی بتایا کہ جب انہیں پولیس والے گھر چولنے جا رہے تھے تو پوری راستے جب پولیس والے عمران ریاس خان کو دیکھتے تھے ان کی حالت کو دیکھتے تھے تو وہ روتے تھے اور پوری راستے پر وہ پولیس والے روتے رہے عمران ریاس نے مجھے ایک اور بات کہی تو پولیس والے مجھے گھر چھوڑنے آئے تھے جب وہ مجھے دیکھتے تھے وہ رونے لگ جاتے تھے تقریباً سارے راستے پولیس والے مجھے دیکھ کے روتے رہے عمران ریاس نے آپ سب کو سلام بھیجا ہے انشاءاللہ عمران بھائی جلد ٹھیک ہوں گے اور جلد آپ سے محاطب ہوں گے عمران ریاس خان کو قید کرنے والے ہار چکے ہیں عمران ریاس خان جیت چکا ہے یقیناً یہ ایام ان کے زندگی کے بہت کٹن تھے بہت مشکل تھے مگر اللہ کی فضل سے گزر چکے ہیں اب جب عمران ریاس خان واپس آئے گا انشاءاللہ اور جب بات کرے گا تو پہلے سے کئی گناہ زیادہ لوگ اس کو سنیں گے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لئے دعا کریں ان کے صحت کے لئے دعا کریں انشاءاللہ نیکس فلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں